اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبلز ڈائری ریبلز ڈائری میں ایک مرتبہ پھر سے خوش شام دید دوستو افغانستان کے ایک سریتی علاقوں پر طالبان کے قبضے کے بعد صدر اشرف گنی استیفہ دے کر اہل کھانا سمیت برون ملک منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں جی ہاں دوستو بھارتی نشریاتی ادارے نیوز ایٹین نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان صدر اشرف گنی نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد وہ کسی تیسرے ملک میں اہل کھانا سمیت منتقل ہو جائیں گے نیوز ایٹین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ انکشاب صدر اشرف گنی کے ایک اہم اور قریبی ساتھی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ صدر اشرف گنی جلد مستعفی ہونے کا بزابطہ لان بھی کریں گے جبکہ اس نے نیوز ایٹین کو یہ بھی بتایا کہ صدر اشرف گنی کا حال ہی میں آنے والا ویڈیو پیغام گزشتہ شب ہی ریکورڈ کیا گیا تھا اس لئے اس پیغام میں سطیفے کا اعلان نہیں کیا گیا تاہم صدر اشرف گنی سنجیدگی سے مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب صدر اشرف گنی نے اپنے ریڈیو پیغام میں حالات کابو میں ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں مزید جنگ اور خون ریزی نہیں ہونے دیں گے واضح رہے کہ صدر اشرف گنی کے مستعفی ہونے کی خبریں اس وقت سامنے آئیں تھی جب طالبان جنگ جو افغان دارال حکومت قابل اور امریکی سفارت کھانے سے محض پچاس کلومیٹر کی دوڑی پر تھے لیکن اب تازہ تک ان اطلاعات کے مطابق افغان طالبان قابل سے صرف سات کلومیٹر کی دوڑی پر ہیں جبکہ ترجمان افغان طالبان سوہیل شاہین نے بھارت کو خبرتار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی افغانستان میں فوجی مجودگی اچھی ثابت نہیں ہوگی جی ہاں دوستو ترجمان افغان طالبان سوہیل شاہین کا کہنا تھا کہ بھارت نے دوسروں کی افغانستان میں فوجی مجودگی کا حشر دیکھ لیا ہے امریکہ اور نیٹو کا افغانستان میں حال بھارت کے لیے ایک کھولی کتاب ہے اور بھارت کھتے کا دادا بننے کے چکڑوں میں امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی افغانستان میں سرمایہ کاری پاکستان کے خلاف تھی جبکہ افغان سرزمین کے استعمال پر طالبان نے فتح کی کاری ضرب لگائی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کا افغانستان میں گھناؤنا کردار دن بہ دن کھلتا جا رہا ہے اور افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے جبکہ دوسری جانب افغانستان میں طالبان کے پیدر پیس اور بھائی دارال حکومتوں پر کنٹرول کے بعد اب بعض ذراعی دعویٰ کر رہے ہیں کہ لڑائی دارال حکومت قابل کے دروازوں تک آ پہنچی ہے اور اس صورتحال کو بے یقینی سے دیکھنے والے اکثر افراد یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں طالبان قابض ہیں ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں جبکہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ صدر اشرف گنی قابل کو طالبان کے حوالے نہیں کریں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ بعض صوبوں کے دارال حکومت افغانستان فورسز نے جانبوجھ کر طالبان کے حوالے کیے ہیں تاہم گزشتہ تین چار دنوں میں طالبان نے کندار لشکرگاہ اور گزنی سمیت دیگر کئی شہروں پر کنٹرول حانسل کر لیا ہے جبکہ طالبان کو ان شہروں پر قابض کیے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں شاید اس لئے تھا حال وہ پبندیاں نظر نہیں آ رہی جو ان کے دور میں پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اب بھی ان شہروں میں جس چیز پر طالبان پبندیاں لگانا چاہتے ہیں وہ لگائی جا چکی ہیں جی ہاں دوستو طالبان کے زیر قبضہ شہروں میں رہنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد وہاں پر کچھ نمائی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں جبکہ لشکرگاہ رات کندار اور گزنی میں افغانستان کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو جیسے اب تک آر ٹی اے یا ملی ریڈیو ٹیلیوزن کہا جاتا تھا طالبان کے کنٹرول کے بعد اسے شریعت کی آواز میں تبدیل کر دیا گیا ہے جبکہ اس ٹی وی اور ریڈیو پر مسیقی اور ڈرامے بھی اب دکھائی اور سنائی نہیں دے رہے اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ بیس برسوں میں افغانستان میں کئی مقامات پر ایف ایم ریڈیو سٹیشن بھی قائم کیے گئے تھے لیکن ان شہروں میں اب وہ ایف ایم ریڈیوز یا تو بند کر دیا گئے ہیں یا پھر وہاں پر بھی مسیقی نشر نہیں کی جا رہی اور صرف اسلامی تکاریر اور طالبان کے نگمے نشر کیے جا رہے ہیں ان شہروں میں اب مسیقی اور گانے کسی بھی ریڈیو سے نشر نہیں ہو رہے تاہم اب گاریوں میں طالبان نے پہلے کی طرح مسیقی کے خلاف کاروائییں شروع نہیں کی یاد رہے کہ سن 1996 سے 2001 تک افغانستان میں طالبان کے دور میں مسیقی پر سخت پبندی آئیت کی گئی تھی اور ان کے اہلکار مسافر اور پرائیویٹ گاریوں میں مسیقی روکنے کے لیے سخت چیکنگ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو سزائیں بھی دیتے تھے جبکہ حالی علاقوں کے شہریوں کے مطابق اب تک ماہ پر پہلے کی طرح داری منڈوانے پر بھی کوئی پبندی نہیں ہے اور نہ صرف عوام خود داریاں نہیں رکھ رہے بلکہ ان شہروں میں مجود ہیڈ ڈریسرز کو بھی داری شیو نہ کرنے کی حکامات نہیں دیے گی جبکہ اگر بات کرے خواتین کے حوالے سے تو طالبان کی زیر کنٹرول شہروں میں شہریوں کے مطابق ایک بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بزاروں میں خواتین بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہی تاہم کچھ شہروں میں پھر بھی پہلے کی نسبت اندھائی کم خواتین بزاروں میں نظر آ رہی ہیں اور وہ بھی وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑکے سے ڈکا ہوا ہے جبکہ اکثر بڑی عمر کی خواتین گھروں کے لیے سودا سلک فریدنے کے لیے نکلتی ہیں جبکہ نوجوان خواتین بزاروں میں بلکل بھی نظر نہیں آ رہی ہیں دوستو تازہ تنین اطلاعات کے مطابق افغانستان میں تالبان قابل سے صرف سات کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان تالبان قابل پر بھی قابض ہو جائیں لیکن اس بارے میں حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جبکہ اس حوالے سے جب بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو اس پر ضرور بات کریں گے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ